موسیقی 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 جو ملی تھی وہ تقریبا انہوں نے ٹوٹل جو اس کے لئے او ڈی آئی میچز اور باقی میچز کھیلے ہیں تاریخ تو مجھے انفرمیشن ملی تھی تقریبا سارے گیارہ ہزار تک رنز ہیں تو یہ ہم فیصل سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں فیصل آپ کیا کہتے ہیں جی پہلے تو بہت شکریہ آپ سب کا انوائٹ کرنے کا اور اللہ کا شکر ہے تاریخ بھائی نے جیسے بات کی لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ہم پاکستان کو کسی بھی طرح سے سرف پرک پائے زیادہ کھیلنا اور تم کھیلنا تو خیر قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن جو بھی ہم نے کیا اس پر ہمیں پراؤڈ ہے اور we feel good and happy اور دوسرا یہ کہ آٹھ ہزار رنز کی آپ نے بات کی all together گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار رنز ہیں لیکن آٹھ ہزار رنز میں چار دفعہ بیس بیشمن بھی بنا سو یہ پیشن ڈیڈیکیشن ہم سب کا اٹیشمنٹ جو ہے کرکٹ سے کچھ شو کرتی ہے اور یہ جتنے بھی stats ہیں یہ reflect کرتے ہیں کہ کتنے شوق سے اور کتنے دل لگا کر ہم پرکٹ سے ماشاءاللہ بھئی دیکھیں ناظرین آج ہم نے آپ کو ملوایا ہمارے ایک بہت اچھے پلئیر بلکل جی batsman رہے ہیں right hand batsman اس کے علاوہ انہوں نے وگٹ کیپرنگ بھی کی ہے اور اپنی لائف میں انہوں نے balling بھی کی ہے یہ بہت کم اس طرح کے players ہوتے ہیں کہ جن کو تمام مواقع حاصل ہوں اور ان میں سے ایک فیصل ہیں اور فیصل سے گفتگو تو کریں گے لیکن ناظرین آپ کو بتا دے جلیں کہ پچھلے جو کراچی لیک تھا وہ بالکل مکمل ہو چکا ہے کہ ان کا پرسوس کا جو تھا وہ آخری میچ تھا اور اس میچ میں کیا ہوا سلسلہ بالکل جی کوئٹا گلیٹیٹرز اور لاہور کلندرز ان لوگوں کے ماہ بین جو میچ تھا پندروہ میچ پی ایس ای لیگ کا اور جس میں جو کہ آخری میچ تھا کراچی لیک کا اور اس میں جس میں جیتا گیا کوئٹا گلیٹیٹرز نے اور انہوں نے فیلڈ کو چوس کیا جو کہ پچھلے چند میچز سے ہو رہا تھا کہ کوشش کر رہے تھے کہ جو فیلڈ میں آ رہا تھا وہ جیت رہا تھا لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو فیلڈ میں آ رہا تھا وہ ہار رہا تھا لیکن اس دفعہ جو آخری میچ ہوا بلکل ایک دم دوبارہ ایسا لگ رہا تھا جو پہلا میچ ہوا اور آخری میچ دونوں کی کڑی آپس میں جڑ گئی اور ہوا کچھ ہیوں کہ کوئٹا گلیٹیٹرز جو ہے جنہوں نے ٹالز جیتا تھا اور فیلڈ کی تھی انہوں نے ٹوٹل جو رن بنائے وہ دو سو پانچ رن بنائے دو سو سات رن بنائے ٹاگٹ انہوں نے دو سو پانچ کا دیا دو سو سات رن بنا کے وہ جیت گئے اور اس طرح سات وکٹوں سے وہ جیتے جس میں کہ وہ تری بالز جیمیننی جو کہ تین بالز باقی بھی رہ گئی تھی جو رہے جو سن رائے جو نے بہت 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 برچی پرفارمنس دی اور انہوں نے ایک سو سولہ رنز بنائے ففٹی سیون بالز پر اور اس کے علاوہ گیارہ چوکے اور آٹ چکے ناظرین یہ رائے نے تو بہت بہترین کام کیا اس کی گفتگو اور آگے مزید کریں گے لیکن اب جب بات ہوئی ہے رائے کی تو یہی پر ہم اپنے اس انفرمیشن کو روکتے ہوئے بڑھتے ہیں فیصل کی طرف فیصل آپ بتائیں سب سے پہلے کیونکہ آج آپ کے ہمارے گیسٹ میں اور سپیشل گیسٹ ہیں تو پھر ہم آپ سے پہلے ہی سوال یہ کریں گے کہ اب تک جو کراچی لیک چلا پورا کا پورا اور اتنی اچھی پرفارمنس مختلف جنہاں ٹیمز نے دی مختلف شہروں کے مختلف ٹیمز اس میں شامل تھی آپ کیا کہتے ہیں کس ٹیم نے اچھا پوائنٹس ٹھیک ہے بہترین پوائنٹس رہے ہمارے پاس اور جنہاں دس پوائنٹ باقیدہ باقیدہ دس پوائنٹ انہوں نے حاصل کیے اور بہت اچھی پرفارمنس رہی لیکن اس کی باوجود آپ کے لحاظ سے ان کے اندر کیپٹنسی شپ جو کہ ملتان میں بہترین پرفارمنس اچھی دی کیپٹنسی شپ بھی اچھی دی لیکن ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ بھی کسی کی کیپٹنسی شپ بہت اچھی لگ رہی ہو کچھ اس کے بارے میں آپ بتائیں جی پہلے تو دیفنیٹی پانچ میں سب کے مکمل ہو چکے ہیں کراچی فیز میں اور ملتان سلطان ایکسٹرارڈنری پرفارمن کر رہی ہے ساری میچ جیت گئی ہے اور اس کے بعد اسلام آباد یونائٹیڈ دوسرے نمبر پہ چھے پوائنٹس کے ساتھ لہور کلندر بھی چھے پوائنٹس کے ساتھ ہے تو لہور کلندر اسلام آباد اور ملتان سلطان کچھ ڈیفرنٹ رگٹ کھیل رہے ہیں اور بہت زبردست زہرے آپ دیکھی رہے ہیں پوائنٹس ٹیبل کے حساب سے بھی اور ان کا جو ٹیم کمبینیشن ہے یا مومنٹم گین کیا ہے خاص ہو پہ ملتان سلطان نے وہ ایکسٹرارڈنری ہے کیونکہ دیکھیں ساری ٹیمیں تقریبیت بیلنس ہوتی ہے اور آپ ٹھیکن چوز بڑا سارے سارے اچھے پلیس کو کرتے ہیں لیکن مومنٹم گین کرنا کوہیجن دھونا ٹیموں کا جیل ہونا یہ بڑا دیپینڈ کرتا ہے اور ملتان سلطان یہاں پہ بازی لے گیا ہے کیونکہ مومنٹم بھی گین کر گیا ہے ٹیم بھی بہت اچھا پرپارمس کر رہی ہے انڈر تکیپٹینسی آف محمد ریزوان اور وہ خود بھی اچھا پرپارم کر رہے ہیں سو بڑا اچھا جل ان کا ہوا ہوا ہے لیکن یہاں پہ کنسرنک باتی ہے کہ اپنے شفٹ ہوگا ٹورنمنٹ لاہور میں دیکھنا یہ ہوگا کہ لاہور میں کیا ان کا یہ مومنٹم سیم رہے گا کیا کنڈیشنز چینڈ ہونے سے اور دیکھ آنے سے کیا میچز اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوں گے پروپلم یہاں پہ اس طال پہ ہم نے دیکھی ہے وہ کراچی کنگز کو آئی ہے کیونکہ وہ اپنے پانچ کے پانچ میچ لوس کر گئی ہے اور اب تو کمال یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کراچی کنگز پوائنٹ ٹیبل پہ کوئی پوائنٹ لینے میں کام ہے ہوگی بھی یا نہیں ہوگی سو یہ بڑا کنسر نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بودان سلطان جس سرہ میچز جیت رہے ہیں تو لاؤ ایبرجز نہ آ جائے کوئی نہ کوئی میچ آپ پروشل پروفیجن پر نہ آ جائے جو جنرل ہی دیکھا گیا ہے اور اسلام آباد یونیٹیڈ جیتا ہے لاؤر کلندر بھی جیتا ہے تو ان کا لاؤ ایبرجز کا مسئلہ نہیں ہے لیکن پرکٹ بہت اچھی کہہ لیا ہے رہی بات کیپٹنسی کی کچھ پلیئرز جو ہے سارے پلیئرز پاکستانی ٹیم پہ موجود ہیں اور وہ کیپٹنسی کر رہے ہیں سوائے وہاں بیاز ہو رہا ہے سرپراز کے باقی سارے پاکستان ٹیم کے ہیں تو ان کی دیسیجن میکنگ بھی اچھی ہوگی انڈر تکیپٹنسی جب بھی آپ کیپٹنسی کرتے ہیں اور اسے بہت کچھ لرنگ آپ کی ہوتی ہے اور میں نومان بھائی اور تاریخ بھی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں ضرور یہ بات کروں گا کیونکہ نومان بھائی بھی نیشنل بھائی کے کپٹن رہے ہیں اور کافی ارسے کپٹنسی کی ہے فرس کلاس میں سو بڑا وائٹل ہوتا ہے اور آپ کی بڑے کروشل ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں ان دی گراؤن اور آف دی گراؤن بھی سو بڑا چیزیں دیکھنا پڑتی کافی چیزیں ہینڈل کرنا پڑتی ہے مین مینجمنٹ بھی اس میں ہوتا ہے اور آپ کو پیس دیزیاں لینا ہوتا ہے کہ ٹیم کیا کھیلے کی پریشل اور ٹائم کپٹنس پہ زیادہ ہوتا ہے اور رسپونسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے لیکن جب فوشل ٹائم آتا ہے جو میں آپ یہاں پہ شیئر کروں گا آپ سے بات تورا سا اور کہ شاہنشاہ فریدی کو میں نے ذرا سا ڈیفرنٹ دیکھا وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے نیائے بولر سے زمان سے باللنگ کروائی آخر اوبر میں نورنز رہتے تھے لیکن جس طرح ٹی ان کے پاس گئے ان کو ان کو کانفیدنس دیا اور پریشر کو بڑا اچھی طریقے سے ریلیس کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے رسپونڈ بھی کیا اور وہ میک بڑا اچھا جیتیا حالانکہ ینگ پلیئر ہیں اور زیادہ ایکسپیریس بھی اس کے علاوہ شہدہ آپ بڑے انرجیٹک نظر آرہے ہیں ویڈا بال ویڈا بیٹ وہ بہت کمال کسیم کی پرفارمسز بھی کر رہے ہیں ان کے ڈیسیجنز بھی اچھے ہو رہے ہیں خود کی پرفارمسز بھی اچھی ہو رہی ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑے بڑی نظر آرہی ہیں اور ہوپولی کہ نومان بھائی اور تاریخ بھائی دونوں اگری بھی کرے گی اس پاس بلکل جی نومان اور تاریخ کی جب آپ نے بات کی ہے تو کیوں نہ ہم نومان اور تاریخ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھیں کہ بھائی آپ لوگوں نے لاہور قلندرز کو جو نا سپورٹ کیا تھا آج دیکھیں اور میں نے سپورٹ کیا تھا کوٹا گلیڈیٹرز کو دیکھیں اس وقت اب یہ پرڑا میرا بھاری ہوا اور یہ ہوا کہ ہم جیت گئے اب یہ آپ بتائیے کہ کیا ہوا کیونکہ میچ سٹارٹ پڑا چھلیا گیا تھا اور اس میں آپ کو جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ جو کوئٹا گلیڈیٹرز ہیں وہ لاہور کے قلندر کے سامدر لاہور قلندر جو تھا بہت اچھی پرفارمنس چل رہی تھی اس کے لیکن اچانک کیا چینج ہوا تاریخ اور نومان کی طرف بڑھیں گے لیکن سب سے پہلے تاریخ آپ بتائیے کیونکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں لاہور کو جیتنا چاہے اور میں لاہور کو سپورٹ کروں گا نہیں بلکل ہم نے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ لاہور کو جیتنا چاہیے ہم نے یہ کہا تھا کہ لاہور فیبریٹ ہے جس طرح کی لاہور کھیل رہی ہے اور جس طرح کی کرکٹ کوئٹا گلیڈیٹرز کھیلتی آئی ہے پچھلے میچز میں اس سے بظاہر صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے دونوں ٹیمز میں ٹیمز کی انڈویزولز میں ٹیمز کی کمپوزیشن میں اور ٹیمز کے ماحول میں جیسے شاہین شاہ بیدی کے ابھی پیسل میں بھی تاریخ کی اور میں بھی یہ بھی کرتا ہوں ابھی لاؤنگ ویر ٹو گو کیونکہ ابھی نئے ہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے مسٹیکس بھی کی ہیں اور کریں گے بھی لیکن جو ان کے کیپٹنسی میں جو بودھبالی نظر آری ایک سوٹی سومر میں اور کام نظر آئے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی کمپیرزن نہیں تھا میکس میں لیکن ہمیں یہ ہی نہیں معلومتہ کہ اس میکس میں جیسے نلوی بھی آر ٹپکیں گے آپ پوڑیں گے وہ جس طرح سے آر ٹپکیں گے دیکھئے آنے کا پر ان کا تھا کہ وہ آ گیا اور کھیلیں گے لیکن کسی اثر برتی کہ وہ اس طرح سے کھیلیں گے کہ وہ آؤٹ آف جو مول بلکل چک کے چھوڑا دیں گے ون من شو سر کوئی بھی ٹیم کوئی بھی بولنگ لائن ہوتی گوٹو بولرز ملکل صحیح ہے لیکن سٹیل ان بیٹ بولز کو جو ہے نا وہ باؤنری کے بار پوچھانا ہوتا ہے لیکن جس خوبصورتی سے جس بیلنس کے ساتھ بیٹنگ کی ہے جیساں روئے نے اور میں کہوں گا ون من شو کیا ہے اوڈروایز آپ پوری ٹیم باقی اٹھا کے دیکھ لیں بولنگ فیلڈنگ میں بہت اچھے نہیں رہے کوئیٹا گریڈیٹرز بہت زیادہ رن کنپلیٹ کیے تھے اور بیٹنگ میں بھی ان کے ساتھ تھوڑی پارٹنرشپ کیے ونز نے دونوں آئے ہیں ابھی نئے آئے ہیں ان کی تال میل تھی ایک ہی ٹیم سے دونوں تو وہ پارٹنرشپ ان کو جیتا گئی ہے لیکن ان دی اینڈ کوئیٹا گریڈیٹرز جیتی ہے جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ ٹورنمنٹ اس سے علائے ہوا ہے ایسا نہیں تھا کہ ہم اس کا پانچ میں تو ہمیں ڈیسائیڈ کر بیٹھیں کہ بھئی چار سیمی فائللس یا ڈاپ فور ہمیں دی گئی ہیں تو اس سے کمپیٹیشن بڑا ہے تو مجھے خوشی ہی نہیں اس بات کی ہم اچھی کرکٹ دیکھ کر ہم نے یہ بھی کہا تھا آخر میں کہ اگر کوئیٹا اچھی کرکٹ کیلے گی تو جیت بھی سکتی ہے لیکن آپ کو مبارک آپ کوئیٹا کی طرف چلے جی بہت شکریہ نومان بھائی جب بات ہوئی ہے کہ جیسن رائے کی انہوں نے کہا تو جیسن رائے پر تحصیل پیش کیجئے اس کے علاوہ تھوڑا سا فخر زمان کی پرفارمنس بھی اچھی رہی ہے ستر رن بنائے انہوں نے پیتالیس بالز کے اوپر اور چار چوکے اور تین چکے بھی مارے تھوڑی سے ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی آپ کیا کہتے ہیں یہ پرفارمنس بہترین رہی ہے بہت سپورٹیو ملے لیکن اس کے باوجود لاہور لوس کر گئی اس میچ کو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم روائے کے مطالق بات کریں جیس طرح انہوں نے ورلڈ کلاس پلیئر ہیں یا اس میں کوئی شبہ نہیں اور ورلڈ کلاس انہوں نے کھیلی ہے اور دیکھیں سب سے زیادہ تو آپ اگر اس ٹرنمنٹ کو دیکھیں تو جو فارنر پلیئر اپنی ذمہ داری نبا رہا ہے وہ ٹیم بن کر رہی ہے زیادہ تر آپ سارا ہے اٹھالیں جتنے بھی میچز میں ابھی تک دیکھیں فارنر پلیئر نے کروشل موقع پر پرفارمنس دیئے بہت بڑی بہت اچھی بات کہی آپ نے بہت اچھی ایک نظریہ پیش کیا آپ نے ملتان سلطان کو دیکھ لیں آپ ان سب کا پرفارمنس کی ہے تو بڑی زبردست اور پھر دیکھیں پاکستان کے جو پلیئر ہیں ہمارے وہ چپن کر رہے ہیں زیادہ تر پلیئر چپن کر رہے ہیں سوائے اسلامباد کے جو کپتان ہے شاداب خان ان کی پرفارمنس بہتر نظر آ رہیے ان کی بولنگ میں بھی وہ ٹیم کو میچ جتا رہے ہیں بیٹنگ میں بھی جتا رہے ہیں ٹیم کو ریزوان ایزا کپتانی ان کی اچھی نظر آ رہی ہے اپنے میں جا کے چپن کرتے ہیں لیکن اصل میں جس ٹیم کے واس میچ وینر پلیئر ہیں وہ اور وہ فارنڈر پلیئر ہمیں نظر آئے ہیں جنہوں نے میچ ون سائیڈیڈ جتایا ہیں تو کویٹا گلیڈیلز کو اوورال اس وقت پانچوے نمبر میں ہمارے شہر کی ٹیم اس میں بھی ایک خودان نظر آ رہے ہیں جو فارنڈر پلیئرز ہیں ان کی پرفومنس کچھ آگر نظر نہیں آئی ہے ون مین چو نظر نہیں آیا ہے یہی وجہ ہیں جس کی وجہ سے ملتان سلطان کی ٹیم اپر دیکھیں عمران طاہر الگ نظر آئے ہیں ساؤت افریقہ سے تھے تو پاکستانی لیکن ساؤت افریقہ کے ہو گئے ہیں وہ نیشنل تو ہم ان کو بھی فارنڈر پلیئر کے طور پر دیکھیں گے اس کے علاوہ ہیلت بہت اچھی پرفومنس کر رہے ہیں اسلامباد سے تو بڑا زبردست پرفوم کر رہے ہیں اور روز روز نے بھی بڑی زبردست بیٹنگ کیا ہے تاریخ بڑی چپن کیا انہوں نے پچاس ساتھ انہوں نے بڑے کروشل موقع بے بنائے تو سر یہ زبردست ٹورنمنٹ جو ہے نا بڑا زبردست ہو گیا ہے اس وقت ہر ٹیم دے گے سوائے ایک ملتان سلطان کے وہ پر ہے پانچوں کے پانچ میچ جیتی ہے باقی جتنی ٹیمیں وہ اپنے ایک میچ دو میچ ہا رہی ہیں تو زبردست اب یہ ٹورنمنٹ ہمیں جو لاہور میں کھیلیں گے میچز تو اچھے میچز ایک نا بلکل جی نوان بہت شکریہ لیکن جب آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے بھولا ایک اچھی پرفارمنس نظر آئی ہے اور جیتنے میں بہت ساری ٹیمز میں فورنر پلئیرز کا بہت زیادہ ہاتھ ہے تو اب یہی سوال ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں فیصل سے فیصل آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ نے ابھی آف ایر بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس وقت بھی آپ تھی ہماری یہی بات تھی کہ فورنر پلئیرز اتنی اچھی پرفارمنس کرے لیکن اس کے باوجود کراچی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہو پاری تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں میں سمجھتا ہم کراچی کا کمبینیشن نہیں بن پایا اور کراچی میں جو جنرل انہوں نے اپروچ کی ہے ٹیم کنفارمنگ کی اس میں انہوں نے چھے آل ڈاؤنڈرز کھلا رہے ہیں تو یہ انہوں نے تھوڑا سا شاید کوپی کرنے کی کوشش کی ہے انڈین لیگ کے حساب سے کہ اس میں ایک ٹیم ہے جو جیت رہی ہے وہ زیادہ کنسٹلٹیٹ کرتی ہے کہ آل ڈاؤنڈرز کھلائیں لیکن باقی ٹیموں میں آل ڈاؤنڈرز بیلنس ہیں چار آل ڈاؤنڈرز کھیل رہے ہیں کراچی وائیڈ دیم ہے جو چھے آل ڈاؤنڈرز کے ساتھ اتری ہے بیٹنگ سپیشلسٹ یا بولر سپیشلسٹ ٹیم میں فردان ہے لیکن اب جیلن نہیں ہو پا رہے کچھ چیزیں شروع سے تھوڑی سی بسنگ تھی اور دیکھیں اسی یہ کچھ وجہ ہے کہ مومنٹم پہ کیم نہیں ہوا بابر آزم پہ پہ بھی اس چیز کا پریشر آیا کچھ چیزیں سرٹن نہیں تھی آل ڈاؤنڈرز مومنٹ پہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں یہ جو ان کا فلو سٹیٹ ہے ٹورز ٹیم اور اسی وجہ سے پرفارمنس بھی اپ ڈاؤن ہوئی ہے بابر آزم پہ پریشر جو آیا اس کی وجہ سے وہ پانچ میں نمبر پہ ہے رن سکورنگ میں اور یہاں پر فخر زمان ہے جو ڈیڈ کر رہے ہیں رن سکو ان پانچوں میچز میں اور اس کے بعد ایک جیسن روہ ہے جنہوں نے ایکسٹرارنری انکھ کر دی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ جب اپر آرڈر میں سے اگر آپ اٹاکنگ کر جائیں اور چیزوں کو کوپ کر جائیں سو یہ کمال ہو جائے گا جیسن سکلوئے کے ساتھ میں روہر برندر کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ جب بھی دو سو رن سے زیادہ رنس بناتے ہیں سو وہ میچ ہار جاتے ہیں سو ان کو چاہیے کہ تھوڑا دو سو سے کم رنس کریں ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹیٹی فائی نائنٹی رنس کر لیں تو وہ ٹھیک ہے چال دو سو سے دوسری دفعہ گئے ہیں اور یہ ہارے ہیں سو یہ کمال کی بات ہو گئی جبکہ باولنگ لائن کی بہتر ہے اور فخر زمان اگر اوپر سے چل جاتے ہیں تو دائرے دو سو رنس کر جاتے ہیں لیکن اگر وہ جلدی بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں ویسے تو کمی آؤٹ ہوئے ہیں ہر میچ میں آلموسٹ رنس کر رہے ہیں تو نیچے سے ان کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے پاور ہٹنگ بہت اچھے ہیں خاص وقت میں بات کروں گا اگر آنستان کے جو بلیئر ہیں وہ بہت اچھا بیٹنگ کر رہے ہیں اور باللنگ بھی کمال کر رہے ہیں میں تقاہ نام بس کر رہا ہوں راشتھان 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 بھی خاص طور پر بیٹنگ کر رہے ہیں سو ان کے پاس دیب تک پاور ہٹنگ بہت اچھی ہے کمی نیچے بہت ملتان سلطان جو کہ بہت اچھا کھین رہی ہے لیکن اگر وہ مسلسل جیتی رہی تو کروشل میچ ہارنے کے چانسز ہو جائیں گے لاؤ ایبریج ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے عام طور پر کرکٹر میں دیکھی ہے کہ ورلڈ کپ ہو یا کوئی بھی سیڈیز ہو یا آپ کی یہ میچز ہو اس میں اگر کوئی ٹیم جیتی رہتی ہے تو وہ کروشل سٹیجز پہ ہارتی ہے سو یہ ایک لاؤ ایبریج جو ہے نا اس کو منتے نظر رکھنا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ بیچ کوئی آب آر جائیں کھیلیں آب اچھا لیکن اس کا بھی ایفیکٹ پڑتا ہے ٹرکٹ کی ٹرمز میں سو لاؤ کلندر کو خان ساپ نے بھی تھوڑے سی سپورٹ کی ہے اور ان کی خواہش آئی ہے کہ وہ لاؤ کلندر کی دے تو مجھے لگتا کہ شاید اس طرح کچھ ایکسر آر نہیں کر جائے گی اس کے بعد ایک کمال اور بھی لاؤ کلندر کو ہے کہ جس انداز میں لاؤ کلندر اور ظلمی نے کام کیا پاکستان میں یہ واہ دو فرینچائز ہے وہ بہت زبردست قسم کا ہے ڈیویلیپمنٹ کا پروسیس ہے پیسڈیویلیپمنٹ کی بات ہو انفرسٹرکٹر کی بات ہو یہاں ان کو بہت زیادہ کریڈٹ ہے وہ کے میچز نہیں جیت رہتے لیکن اس طرح مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ کریں ہم جب کراچیکنگ کی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے آل راؤنڈرز پہ ریلائی کیا چھے آل راؤنڈز کلائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو چھے آل راؤنڈر ہیں وہ اس آلہ پائے کے بھی آل راؤنڈر نہیں ہیں جو وہ اکیلے اکیلے میچ جتا سکے اگر آپ اسٹری اٹھا لیں ان کی یہ پانچ میچ اور اس کے علاوہ بھی پچھلے آپ ان کو دیکھے کلتے ہوئے تو ان کی وہ اسٹری نہیں ہے کہ انہوں نے ون مین شو کیا ہو جیسے جسٹن رائے نے ون مین شو کیا تو کراچیکنگ میں کوئی ایسا پلیئر بھی مجھے نظر نہیں آرہا جو ون مین شو کر ہے دیوائے شرجیل میں تھوڑے سی ability ہے بابر آزم میں ہے تو یہ بھی ابابر آزم کے ساتھ بھی کوئی پلیئر رن بناتا ہے تو میچ کو جیتتے ہیں تو یہ بڑا ایک فقدان ہے آل راؤنڈر بھی کھیلے ضرور ہیں لیکن آلہ پائے کہ کوئی آل آنڈر نہیں ہے اس ٹیم کے اندر بیرکو ٹھیک بات کی ہے اپنے نوان بھائی لیکن اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا جو سٹارٹ ہے وہ بڑا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اور کراچیکنگ سے اس سال بابر آزم اور شرجیل پر خاص طور پر فہوز زیادہ ڈیپینڈ کر رہی تھی کیونکہ اگر شرجیل سٹرائک کرتے ہیں early on تو پھر کراچیکنگ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ کھیل ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن شرجیل کے بھی بلے سے وہ رنس نہیں آرہے جو آنے چاہیے ہیں اور جس طرح کہ وہ جانے مانے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں اپنی بیٹنگ پر لے کر سو سارا پریشر جو ہے وہ بابر آزم پر آگیا ہے وہ تھوڑا سا سسٹینڈ کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ان کی ایورجز یا سٹرائک ریٹ پر بھی فرک آرہا ہے ایک اینڈ کو انٹیک رکھنا پڑتا ہے سو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا پرابلم ہم نے دیکھی ہے کم سکورنگ بھی چیزنگ میں پرابلم آئی ہے کراچی کو سو یہ بات صحیح ہے کہ ان کا کمبینیشن بلکل ہی نہیں بند پا رہا کچھ پیس بھی میسنگ ہے کراچی کے سو اب دیکھتے ہیں کہ آگے لوہر کے پیس میں یہ کیسے رسپانڈ کرتے ہیں چیزوں بلکل جی ناظرین یہ تو گفتگو آپ کی چلتی رہے گی اور آپ سے دیکھتے رہیں گے بہت ساری لوگ کی ڈسکشن ہے جو چلتی رہے گی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام پی ایس ال کرنچ آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے بلکل جی اس ڈیڈیڈل کے اس پلیٹ فارم سے اور میں ہوں آپ کا مذبان زفر اپاس ملبن اسٹوڈیو سے اور کراچی اسٹوڈیو سے نومان اللہ اور تاریخ خارون ہے اور ہیدر آباد سے آج ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سپیشل گیس بلکل جی فیصل اتھر موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے تاریخ آپ مجھے فیل ہو رہا تھا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے اور لیکن بیچ میں شاید میں بول پڑا لیکن بلکل بسم اللہ پیچھئے جی میں ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پر زمان کتنا اچھا پرپورم کر رہے ہیں لہول درندرز کے لیے اور انہوں نے شو کیا ہے کہ وہ جنونی اوپن ہی کرتے آئے ہیں تو آؤٹ اس کے جو سٹارٹ آف کریئر سے لے کر اور آگے بھی لیکن سیڈنی ہم نے دیکھا پاسٹ میں ورل کپ میں اس سے پہلے کچھ سیریز میں اور اس کے بعد بھی فخر زمان کو ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن پوزیشن پر کر دیا گیا اس پر ہم بہت ہم بھی بولے بہت سارے تجزیہ کار جو ہے انہوں نے بات کی کہ اوپن فخر زمان کو آنا چاہیے ون ڈاؤن بابر آزم آ جائے اس سے جو ہے نا وہ سٹرنٹ بھی بڑھ جائے گی تیم کی بیٹنگ کی تو اب چونکہ یہ بات بالکل ریالائز ہو گئی ہوگی سب کو کہ فخر زمان میں جو پرفارمنسز دی ہیں اب پی ایس ایل میں دوبارہ تو کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ مستقل اوپن کریں پاکستان ٹیم کے لیے بھی میرا یہ نکتہ نظر ہے باقی فیصل آپ بتائیے آپ کا کیا حالت بارے تاریخ بھائی بات تو آپ نے کافی ٹھیک کہی ہے اور سمجھ کی بات بھی ہے لیکن جب آپ ٹیم فارمنگ بات کرتے ہیں یا سٹیٹیجی پلان کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے کہ کون سا پریئرز اس کو کس رول میں کہاں یوٹیلائز کریں گے یہ اس سے زیادہ بہتر ڈاؤن ریالیٹیز کو جاتے ہوئے وہ کوچز یا منیجمنٹ ریسائیڈ کرتی ہے حالانکہ فخر زمان اگر ورڈ کپ میں ہم دیکھیں تو ڈاؤن دو آرٹر بھی اتنا برا نہیں کھیلے اور پاکستان کے لیے ہلپنگ رہے کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل لیول میں چلے جاتے ہیں تو پرفارمنسز اور آپ کا ظاہر ہے وہاں بے جید فوکس ہوتی ہے کہ آپ کتنے میچز جیدتے ہیں سو سارے پلیئرز کو آپ نے بہتر یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے بابا رازم اور رزوان جس طرح اوپن کر رہے تھے اور جس انداز میں انہوں نے سٹارٹ دیئے پاکستان کو خاص طور پر پہلی میچ میں ورڈ کپ کیا آپ جو بات کر رہے ہیں انڈیا کے گینسٹ ہے تو سب سے زیادہ پریشر پورے ورڈ کپ میں اسی میچ میں تھا اور انہوں نے وہاں سے ٹرینٹ بھی چیج کیا اور انہوں نے رسپونڈ بھی کیا اور کمالی رسپونڈ کر دیا وہ کہتے ہیں کہ وہ مشہور جملہ تھا کہ کتنے آدمی تھے تو وہ بابا رازم اور فغر زمان بابا رازم اور رزوان ہی تھے جو پورت رو آؤٹ بیٹنگ کرتے رہے اور وہ پیش رکال دیا کہ انڈیا کے گیسٹ سو وہاں سے ہمیں بائیٹ بن چکا تھا کہ اب یہ دونوں ہی کریں گے دیکھیں جب آپ ہائر کمپٹیشن میں ہوتے تو زیادہ چینچنگ سٹنلی تو وہ اچھی نہیں ہوتی آپ کے لیے جب چیزیں سمود جاری ہوں تو آپ سیتا نہیں چلے جاتے ہو پروبلم صرف لا آف ایبریش کا تھا اور اگر ورڈ کپ کی آپ ٹوٹل بات کر لیتے تو ایک پروبلم پاکستان میں موجود ہے کہ جب بھی ہم کروشل اور کرنچ میچز کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پریشر ہینڈلیگ تھوڑا سا مشہور جاتا تھا اور پاکستان انڈر نائنٹین ورڈ کپ میں بھی دیکھا ورڈ کپ میں بھی دیکھا کہ دونوں جگہ آسٹریلیا نے ہمیں بہت زیادہ کرتا ہے اور دونوں جگہ ہمیں آؤٹ کلاس کرتی اور ٹورنمنٹ سے باہر کرتی ہے وہ سٹیج ایسی تھی کہ یا تو ہم حد جیتے یا ہار کے واپس گھر آتے تو وہ ہمیں گھر آنا پڑ گیا اور آسٹریلیا ہی ہمیں رکاوٹ بن گیا ہمارے لیے دونوں جگہ آتے ہیں سو ہمیں پریشر ہینڈلنگ کرنا بہت ضروری ہے پروگریس ہے پروسیس ہمارا جتنا ہے دیویلیمنٹ پروسیس اس کو بھی اناس کرنے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے تین پیس ہمارے موجود ہیں اتنے مشکل حالات میں جہاں پر سائیکلوجیکل پروپلمز بہت ہیں فورنٹین ہے پریشر تو ظاہر ہے ہائر کمپیٹیشن میں ہمیشہ پریشر رہتا ہے آپ پہ پرکومنسز کا بھی اور ڈیمانڈز کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں سو اس میں پاکستان کو ایجل لیکن پروپلم یہاں ہی آ رہی ہے کہ ہم پروشل سٹیجز سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں یہاں تھوڑا فوکس کرنا پڑے گا کافی چیزیں بہتر بھی ہوگی ہیں لیکن یہ سوچ سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے کہ فخر کو یوٹلائز کر لیں اپن پر تو بھی پران ہوں گا کہ اس سے آپ کا سٹارٹ کا جو سٹرائک ریٹ ہے یہ ایوریج ہے رن سکورنگ ان ترمز آف وہ آپ کی اچھی ہو سکتی ہے ریزوان ایسے پیر ہے جو اپن پر اچھا پیزتے ہیں اور نیچے بھی اچھا پیزتے ہیں ہی سوری میں نے آپ کو انٹرپ کیا لیکن that is the point جو سٹرائک ریٹ سمی فائنل میں ہمیں درکار جو اگنس آسٹریلیا وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں سٹرائک ریٹ سلو ہوتا چلا گیا پاہ پلے کے بعد 10 سے 11 12 آرز تک ہم وہاں under pressure آئے وہ تو تھانکس تو فخر زمان کی جو انہیں 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 انہوں نے سٹارٹ کو بھی چھکیے لگایا اور اگر وہ نہ لگاتے تو ہم شاید ایک سو چالیس ایک سو پنٹالیس انس ہی کرتے بہرحال آپ نے بہت اچھا اس کو انسر کیا ہے بہت عبادہ سے آپ نے فخر زمان نے وہاں رسپونٹ کیا تو پاکستان ٹیم کو فائدہ ہوا پرابلم آئی جب شہینشاہ افریدی بال کر رہے تھے تو اس وقت دیکھیں شہینشاہ افریدی کے پاس اس اور میں کوئی نہیں گیا بابا رازم ایز ایک کیپٹن رول ان کے پاس جا کر ان سے بات نہیں کر پائے سارے ہم لوگ ایک دم پینک میں آ گئے اور زاہرے انڈر پریشر بہت زیادہ ہو گئے اور جبکہ ان کی بول اگر آپ بہت سے دیکھے جائیں تو انہوں نے وقتوں میں آگے گین کیتی یہ تو ویڈ کا کلاس دی اس نے وہ ریم شاٹ کھیل کر دونوں ہی شاٹ ریم کھیل کر وہ میکسیمم رنز دے لیے سو یہاں پر فخر اس سے شہینشاہ سے بات کرنی چاہیے تھی تھوڑا سا سینجل پریس کو آپ پاس ملنا چاہیے تھا یہ میں ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ بہت پریپیئر تھے کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ چی جائے گا جس انداز میں وہی ورلڈ کپ کھیل رہا تھا لیکن ایک ہی میچ میں ہمارے پر پریشر آیا اور وہیں پر ہی ہم اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا ممیس آؤٹ کر گئے تھوڑا سا ممیس آؤٹ کر گئے تھوڑا سا ممیس آؤٹ کر گئے لیکن اوپرال بہت اچھا کھیلے آپ سب نے اس کو مانا اور جانا بھی یہ پلیئرز کا کہاں یوٹلائز کرنا ہے میرے خیال میں ڈراؤن ریلیٹیز کو جانتے ہوئے یہ لوگ بہتر ڈیسیجن کرتے ہیں ٹیم مینجمنٹ بابر آزم کو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں ٹی ٹوینٹی میں اوپن تو ان کو چھیڑ نہیں رہے کیونکہ آپ پلیئرز کو زیادہ نہ چھیڑے تو بہتر رہے یہ فخر کی کالیٹی میں کہوں گا کہ وہ گرام کھل رہے ہیں اور نیچے کھل رہے ہیں یہ فخر کالیٹیز سادہ ایڈوانٹیج مہارے کو بہتر ہوا ہے اچھا اب یہ تو بات آپ نے کہی یہاں پہ اب اپنے ایفی جو کراچی لیک گوزر رہا ہے اس میں ایک بڑی اچھی نونی بات ہوئی تھی اچھی طور خیر نہیں وہ نونی بات ہو چیئے تھی کہ ہمارے ایک بہت اچھے جو جو محمد اصنین ہمارے کرکیٹر ہیں ان کے اوپر ایک تھوڑا سا جو ایک باولنگ کے درمیان باولنگ کے جو ایشیوز تھے اس میں سامنے میں ہم آپ کو اس کی پکچر بھی دکھاتے ہیں اس وقت میری سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ ہماری اس پر دسکشن ہو چکے لیکن ہم جا رہے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس پر اس میں کال کی ہے بیٹر نے سو بیٹر اگر کال کر سکتا ہے امپائر کو بول رہے کہ گوڑ تھو مائٹ سو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوک کی بات کر رہا ہے وہ فوکس ہے اس کے ایکشن پہ کر رہا ہے یا بول پہ کر رہا ہے یہ میں سمجھ میں آیا اور اس نے پائنٹ آؤٹ کیا رہا دن کہ امپائر اس کو پائنٹ آؤٹ کرتے سو ایک اس نے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے اسی مائنڈ بنا لیا تھا اور ہسنین وہاں پہ تسانداز میں بولنگ کر رہے تھے وہ انبلیبل بھی ہو رہے تھے اور بہت تیز بولنگ کر رہے تھے دوسری بات ہے اس کے مطالق میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو اینڈ بول نے بات کی ہے کہ ہسنین جیسا جو ٹیلنٹ ہے اس کو مزید ایناز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بولنگ میں تھوڑا سے ٹیکنیکل پروبلمز ہیں اور پاکستان میں ٹیکنیکل کوچز ابھی موجود نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ پلیئرز کو سیلیک کرتے ہیں اور ڈائریکٹ پرفارمنسز کے لیے اور کمپیٹیشن میں ڈال دیتے ہیں اور پرفارمنسز کو ایویلیوڈ کرتے ہیں ڈیبیلپمنٹ پروسیس ہوا یا ٹیکنیکل کوچز ہوئے وہ تھوڑا سا ہم لیک کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں اسنین میں تھوڑی سی ٹیکنیکل ایررز تو نظر آتے ہیں بڑ جہاں تک بات ہے اللیگل بالنگ ایکشن کی تو اتنی اس میں نے کرکٹ کھیل لی تو یہ بات ہم سب کو سمجھ نہیں آئی می بھی یہ بات راشر لطیف نے بھی جیسے بات کی تھی کہ بائیو میکینیکل تھوڑ کے اگر آپ زور زور سے زادہ لگاتے اور آپ کو وہاں پہ ہیلپ ملتی ہے تو مائیڈ بھی سلائیٹلی کچھ ایسا ہو جائے لیکن وہ ساری بالوں پہ نہیں ہوتا لیکن کمال کی بات ہے کہ جب ریزلٹ آئے تو ہم سمجھ رہتے ہیں کہ وہ کلیر ہو جائیں گے لیکن وہاں پہ ان کو روگ گیا ہے کرکٹ سے سو اب وہ انس پہ کام کریں گے تو ہم جب بھستے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہم پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ ابھی تک پاکستان میں نہیں چل رہے ہیں جب ہم سٹک ہو جاتے ہیں تو پر وے آؤٹ ڈونڈتے ہیں تو یہ ہمیں تھوڑا سا چیج لینے کی ضرورت ہے جو میرا ایکسپیئنس رہا ہے اور یہ نومان بھائی اور تاریخ بھی جانتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا بڑا ایوز ایکسپیئنس ہے کہ ہماری ٹیکنیکل نرچرینگ یا ایجسمنٹس اُس پر فوکس ہمارا کام ہوتا ہے کہ باللر کی ٹیکنیکل ایررز اگر اُس میں ہیں تو یا تو وہ انجرد ہوگا یا اُس کی انہانسمنٹ پہ مزید ایمیرومنٹ آ نہیں سکتی جس بھی ایبیلیٹی اس میں موجود ہوتی ہیں mode میں موت کام ہوتی اللقے کے لیلے ہمارا بشگو برد ہوتا ہے موین خان نے بھی اس کو اندبان گیا تھا کہ ایار وہ ہر جگہ صحیح کھیل رہا ہے تو اچانک میں اس کی بات سنوں سو کہنے کا مطلب ان کا بھی سمجھنے کا ہمیں یہ شاہ جو ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ ایک پلیئر کی اگر مسئل میموری تیبلپ ہو گئی ہے تو اس کو کم از کم چھ مہینے چاہیے ہیں اس پیس سے باہر نکلنے کے لیے یا ایڈجس کرنے کے لیے ٹریکٹ اور دنیا اتنی تیز چل رہی ہے وقت پاک تیز جا رہا ہے کہ اگر چھ مہینے بعد تو پلیئر آپ بھول جاؤ گے اگر لائن ڈائٹ سے آپ باہر ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پلیمنگ کی ضرورت ہے اور فوکس کرنا پڑے گا ان چیزوں کو کہ جہاں سے پلیئرز کے دیویلپمنٹ پورسس یا پاتھوئیز اور سپیشلس پورچز ارلی اون آئے دیکھیں دنیا میں انڈر تھرٹی خاص طور پر انڈر سکسٹین یہ وہ سٹیجز ہیں جہاں پلیئر کے لیے بھی اور آپ پھر پلیئر زائے بھی کر رہے ہو سو میرا تو یہ اپڈرمیشن اور ایکسپیئینس ہے آر ایک اس میں زیادہ بہتر پرے گا نوان بھائی کو بھی اس میں بہت ایکسپیئینس ہے اور یہ میں ہوفولی یہ اگری کریں گے اس پاس جی نوان زبردست پوائنٹ ریس کی ہے فیصل آپ نے سو اور ایکسپیئن بھی بہت اچھا کیا ہے تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ان پہ ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ایک چیز اس پہ حیرت ہے کہ یہ ساتھوہ پی ایس ایل ٹورنمنٹ کھلنے ہیں محمد حسنہ ہے اور اب چیزیں نظر آرہی ہیں یہ اس پہ ذرا مزایا خیز بات لگتی ہے مجھے کہ پہلا کھیلے دوسرا کھیلے تیسرا کھیلے چوتا کھیلے پانچوہ کھیلے چھٹا کھیلے وہاں کسی کو نظر نہیں آیا یہ ساتھوے پہ آکے نظر آرہا ہے تو یہ ذرا سا مجھے سمجھ نیاریز بات نمان بھائی نمان بھائی نمان بھائی نمان بھائی نمان بھائی سوری میں آپ کو انٹرپ کروں گا نمان کی بات یہ بھی ہے کہ وہ انگلینڈ میں بھی کھیل کے آئے ہیں اور وہاں پہ بھی پرابلمز پلیئرز کو آتی ہے انگلینڈ میں یا آسٹریلیا میں جب بھی ان سے کوئی پلیئر کھیلہ نہیں جاتا یا ٹربل کرتا ہے تو وہ بڑا زیادہ فوکس کر دیتے کہ یہ ایسا بندہ کھائیں ہمارے برو گیم یہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہی ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہی ہے فیصل کہ لیٹرلی میرے خال سے آسٹریلیا میں انہوں نے بیٹسمن کو ڈھرایا ہے اور جب پاکستانی بولر جب کوئی کسی پلیئر کو ڈھراتے ہیں تو وہ پھر ایلیگیشن اس پلیئر پہ لگایا جاتا ہے تو اس کو پاکستانی پی سی بی کو بھی بڑا ایکشن لینا پڑے گا اس پہ اور اس پہ بات کرنی پڑے گی کھل کے کیونکہ پی سی بی کو چاہیے کہ اپنے پلیئر کو سپورٹ کرے اور جس طرح آسٹریلیا میں بالنگ کیا اس نین نے نو ڈاؤٹ آسٹریلیا کے اپنے بالرز اتنی تیز بال نہیں کر سکے ان کے آگے تو یہ بڑا مجھے بڑا حیرانکن بات لگ رہی ہے کہ اس طرح آپ ایلیگیشن لگا دیں کسی ینگ پلیئر کے اوپر تو ذرا یہ پی سی بی کو اس پہ تھوڑا سا ایکشن لینا پڑے گا پلکتاری آپ کیا کہیں گے اس پاس میں ضرور آپ کو اس پاس رسپانڈ کروں بہت اچھا کام بھی کر رہی اور بہت زیادہ پروگرامز بھی آنے والے ہیں اور ہماری جو بائیو میکینک لیپ ہے جو جو کہ آن تو تک نہیں ہو چکی لیکن ابھی فنکشن نہیں ہے لیکن بہت جلدی ہو جائے گی جس اس وقت جس فریم آف مائنڈ میں ہے اور جس طرح کام کر رہے تو اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لے گا اور وہ یہ کہہ رہے کہ ہم اپنے پاکستان میں ہی چیزوں کو کنٹرول کر سکے جی نوان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فیصل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے لیکن بات یہ ہے انصاف ہونا چاہیے انصاف ہمیں نظر نہیں آرہا جی زفر جی بات بلکل صحیح آپ نہیں کہا انصاف نظر نہیں آرہا انصاف میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تحریک انصاف تو ہمارے ملک میں چھائی بھی ہے تو تحریک ہمیں پہلے سی ضرورت ہے کیا بات ہے جناب اچھا فیصل یہاں پہ ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں جو ہمارے پچھلے میچ کھیلے گئے گئے اس کی تُوڑی سی سمرین اپنے ناظرین کو بتا چلیں جو کہ پی ایسل کی ساتھ سیشن تھا ساتھ سیزن تھا اس سلطان سلطان لاہور کلندر کی درمیان جو ملتان سلطان جیتے اسی 29 تاریخ ایک اور شام میں کراچے کنگز اور کوئٹا گلیڈییٹرز کے مابین اور کراچے کلیڈییٹرز جیت سکے اس کے لئے پشاور ظلمی اور اسلامباد یونائیٹڈ کے مابین میچ تیس تاریخ دوپہر میں درمیان ملتان نے جیتا پشاور ظلمی اور لاہور کلندر کا میچ ہوا دو فروری کو اس میں لاہور کلندر جیت سکے اس کے لاوہ تیسری فروری کو تھرڈ فیبری جو میچ ہوا وہ کوئٹا گلیڈییٹرز اسلامباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوا اس میں اسلامباد یونائیٹڈ نے جیتا کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے ماہ بین جو پشاور جیت اسلامباد یونائیٹڈ اور لاہور قرندر کے درمیان جو میچ ہوا پانچ فروری کو اس میں لاہور قرندر جیتا اس طرح پشاور ظلمی اور ملتان کی ماہ بین جو ملتان جیت اس طرح کراچی کنگز اسلامباد کا اسلامباد نے ون کیا اس کے لاسٹ میچ تا جو سات فروری کو کھیلا گیا کراچی سٹیڈی میں اس کے اندر کوئٹا گلیڈی اور لاہور کے درمیان میچ کھیلا گیا جس میں کوئٹا گلیڈی جیتے ہیں لاہور کے میچ شروع ہونے والے بلکر جی وہاں پہ ایک بڑی لسٹ ہے ہمارے پاس بڑھتے ایک دفعہ پھر کراچی سٹیڈیوز کی طرف اور تاریخ آپ پوچھ پوچھنے رہے تھے بہت دیر سے مجھے لگ رہا تھا آپ کے پاس سوال ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ فیصل سے پوچھیں جی بلکل پرگرام میں ہمارے ساتھ عبدال رہوف موجود تھے اور انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا تھا اس کے بلکل اس سے کوئی دورائی نہیں ہے فتہ ہے لیکن جیسا کہ کام کیا ہے لہوت رندرز نے پلیئرز دیولپمنٹ کی حوالے سے آؤسٹینڈنگ کام کیا میں ٹاپ پر رکھتا ہوں ان کو نہ صرف وہ کام کر لی بلکہ پلیئرز سیلیکٹ کرتے ہیں کئی کسی بھی ایریاز سے پلیئرز کر کر جیسا کہ پیسل نے کہا کہ بہت کمی ہے ٹیکنیکل کوچز کی لیکن چونکہ انہوں نے ہائی پرفارمنس سینٹر بنایا ہوا ہے تو وہ پلیئرز کی ٹکنیک کو انہانس کر کے بہتر کر کے پیسل میں پیش لیکن کیا کہیں دیکھیں لہور کلندر کام کر رہی ہے لہور میں اور لہور میں جو کرکٹ گلچر ہیں وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کرکٹ زیادہ ہے ڈاؤنٹ بھی زیادہ ہے اور ظلمی نے جس طرح سٹارٹ دیا انفرسٹرکچر کے لحاظ سے وہاں پہ اس چیز کی زیادہ تھی اب بات رہی ہے پلیئر ڈیویلیپنٹ پروگیمز کی تو ایک ایج تھا کہ وہ ایک دو سٹیپ آ فور تھے ایس کمپیر وید ظلمی اب انہوں نے اپنا انفرسٹرکچر جو ہم سن رہے تھے کہ کافی گراؤنز بنائیں ظلمی نے اور پلیئر پر جاتے ہیں ہائن کمپیشن میں سو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے کون سا پر فارم کر کے دے گا یا میری ٹیم فورمیشن میں کون سا پلیئر ہے جو ایجس کرے گا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے سو ظاہر ہے اگر عمر رسیدہ پلیئر فٹنیس 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 کیونکہ یہ بات ہمارے ریسن پاس میں کچھ لیجنس کہوں گا یا ہمارے کرکیٹرز نے یہ بات ثابت کر دی ہے جس میں ہمیں مصبہ کا نام لوں گا یہ پاکستان ٹیم میں کھیلتے رہے اور ان کی فٹنیس اچھی رہی رہی اور اسی کمیٹمنٹ سے یونس خان میں نام لوں گا کہ انہوں نے آخر ٹائم شوئے بختر کی پرفومنس ہے لیکن ملی جھولی پرفومنس ہے شوئے ملک کی ملی جھولی پرفومنس ہے اس میں آپ ریاس کی پرفومنس نظر آرہی تو یہ بڑا فرق نظر آرہا ہے بشاور ظلنی میں پرفومنس کرنا بڑا ضرور ہے ایج میٹر نہیں کرتی لیکن پرفومنس بھی ہونا ضرور ہے تو اب جب آپ کی ایج بھی ہو جا اور پرفومنس نہیں ہو تو اس پر سوال اٹھتے ہیں بلکل صحیح سوال ہے نومان بھائی آپ ایسا ہوتا ہے لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کامرن اکمل اس ٹورنمنٹ کے سٹارٹ سے کچھ پروبلم میں آرہے تھے سپورٹس سائکولوجی یا سائکولوجیسٹ ڈیفائن کرتے ہیں چھو آپ کا فلو سٹیٹ ہیٹ کرتا ہے اس کی بجے سے پرفومنس نہیں ہوگی حالا کہ ان کا اوپن کر رہے ہیں وہ وہی پلیئر جو سب سے زیادہ رنگ زلمی کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور اپنے شویب ملک رنگ بیٹو دیکھیں جیتنے تیز ہیں اور وہ کچھ کچھ میچ جیتائے بھی اس کو ماننا پڑے گا اور یہ داد بھی دینا پڑے گی میں یونس اور مزبا اور ان کو بھی کاؤں گا ملک کے دیکھیں انہوں نے کمیٹمنٹ شوکی اور اس ٹائم تک وہ اپنے آپ کو فٹنس برکارہ رکھی بھی بھی کر رہے تھوڑا سا آپ میں آ جاتا ہے چیزوں میں کیونکہ ظاہر ہے آپ کی مینجمنٹ ایک چیز میرا ایک پوائنٹ ہے شویب ملک پہ بات کرتے ہیں ان کی جو پرفورمس ہے آپ اٹھائیں آپ دیکھیں ٹاپ ٹیم اس وقت کون چلی ملتان سلطان اس کی بعد اسلامباد کی دیکھیں ٹھیک ہے آپ گراچک کینگز ویسے نیچے کوئٹا گلیڈیرز اپ اینڈ ڈاؤن پرفورمس ہے ان کی بھی لور کلندر اچھی پرفورمس کر یہ چار ٹیم ہیں جو ٹاپ کی ٹیم ہیں آپ اس کی پرفورمس اٹھالیں باقی جو ٹیم ہیں ان کی پرفورمس اٹھالیں تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کس جگہ بھی ان کی پرفورمس ہے کس جگہ میں جتائیں اور کس جگہ یہ آؤٹ ہو گئے گئے تو میرا کہنے کا مقصد ہے آپ سینر پلیئر فٹس پلیئر تو ٹوپ جو ٹیم میں ٹورنمنٹ کی چل رہی ہوتی ہیں آپ اگنس ٹیم ہے جہاں مومنٹم ان کا گین ہو جائے اور وہ بڑی سٹرین سے کھیل رہی ہوں اور کوئی میچ نہ چھوڑ رہی ہوں اور موقع نہ دے رہی ہوں آپ تو وہ اگر آپ پرفورم کرتے ہو تو ٹیفنیٹلی کاؤنٹ ہوتا ہے بہت وہ پرفورمس آپ کی ٹورنمنٹ کے لیے ہوتی ہے اوورال آپ پلیئر کا ویڈ بھی تو دیکھتے ہیں آپ اگر ملک کیا بات کر رہے تو ملک نے سب سے زیادہ رنس کی ہے پاکستانی پلیئر ہیں جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ رنس کی پاکستان میں کھل بھی لمبا رہے ہیں یہ بھی وجہ ہے اب وہ پرفورم اس طرح کوپ زون مینجمنٹ ہو بہت مشکل ہے گورنٹین میں کرکٹ کھیل آپ اندازہ نہیں ہے کہ کتنے پیشل میں پیشل وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پوزیٹیو نہ آجائے تو مجھے پانچ دن کمرے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کیوں نہیں اگری کرتا اس لیے اگری کرتا پھر کہاں گیا تو یہ تو آپ آج جو آپ بات کر رہے ہو تو اس کے لئے لیکن کرونا کے معاملات ہوئے یہ تو کسی کے پاس نہیں ہے اور اس میں آپ بستے ہو پانچ دن میں نے ان لوگوں سے بات کی جو کمرے میں بند ہوتے وہ کتری مشکل سے پانچ دن گزارتے ہم آپ دیکھیں یہ پورے ورل میں ہر ٹیم کے لئے آسٹیلیا بھی کھیلتی ہے ان کی پرفارمس الگ نظر آتی ہے ان کی پرفارمس ان کے پلیئروں کے لئے یہ پروبلم نہیں آتی سب کے لئے پلیئر آتی ہے آپ کی پرفارمس بھی نظر آنی چاہیے فیصل میں بلکو totally آپ سے کرتا ہوں لیکن جس ملک میں رہتے ہیں اور جن چیلنجز کا سامنا ہم کرتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے معاملات سے نہیں گزرتے اور اس طرح کے چیلنجز بھی نہیں ہے نا اوسترلیلیا میں نا نا اگلنڈ میں فیصل یہاں پہ میں آپ بتاؤ کہ چیلنجز یہاں بھی آرہے ہوتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں میں بات کہ لوں جن چیزوں کو فیس کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اور کتنے آپ ایڈ ڈاون آتے ہیں تاریخ بھائی کچھ ضرور اس پر روشی ڈالیں ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی ڈیفکل ویسے ہی ہے اور کورنٹائن میں بلکل دنیا کی کرکیٹرز نے کوری کی پکچر آئی تھی کمرے میں عجیب سی پوٹو انہوں نے شیئر کی جیسے قید میں ہوتا ہے لیکن اس کو مجد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری نہیں ہے سارے سارے پلیئرز ہی کورنٹائن ہیں سب اس کو فیس کر رہے ہیں لیکن پلیئرز ہیں جو پرفارمنس کر رہے ہیں تو یہ ایکس کیوز نہیں ہونا چاہیے جہاں تک میں سمجھاؤ پوائنٹ نوال اللہ لگر اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حالات اتنے سازگار نہیں اور ہر آدمی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہر پلیئرز جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتا سب ڈیفرنٹ سوچتے ہر انسان ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو می بھی پوسیبل ہے کہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ کچھ پلیئرز پر مینٹلی اور سائیٹولوجیکل زیادہ پڑتے ہوں تو پوائنٹ تو ہے اس کو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی دور آئی یہ چار سال سے ہمارے ساتھ پرابلم آرہی ہے چار سال میں انسان مینج کر لیتا ہے تو میرے حساب سے مینج کر نا چاہیے یہاں پر مینٹلی سٹرونگ رہنا چاہیے بندے کو بینگ پروفیشنل ہر چیز اگر آپ پروفیشنل عذاب سے کہہ لیں تو پروفیشنل عذاب میں آپ ہر چیز کو فیس کرنا ہے چیز چار سال کا مسئلہ نہیں ہم پاکستانیوں کو پچاس سال کا مسئلہ ہے یہ وہ پرویلم ہے جو سب کے سامنے آرہی ہے ناظرین یہاں پہ ہم بڑھتے ہیں بلکل جی جو میچس اب تک کھیلے گئے ہیں اس کی کچھ پوائنٹس کی طرف اور وہ آپ کو بتانے کے بعد ہم اپنے مہمان کی طرف ایک طفح پر توڑی پانچ میچس کھیلے دو میچس جی تی میچس ہارے اس طرح ان کے پوائنٹس چار رہے پیشاور ظلمی کے پانچ میچس کھیلنے پر دو میچس جی تی میچس ہارے چار پوائنٹ رہے کراچی کنگز کراچی لیکس پانچ میچس کھیلے انہوں نے بھی تمام ٹیم میں پانچ پانچ میچس کھیلے ان میں سے ایک بھی میچ نہیں جی پائی اس طرح پوائنٹ زیرو ہوئے ہیں تو پس جی یہ پوائنٹ زیرو ہوئے ہیں چھوٹا سے بس ایک جملے میں آپ بتائی گا فیصل کہ آپ کیا کہتے ہیں کراچی نے اب تک سارے زیرو پوائنٹ دی کچھ پوائنٹ آگے بڑھیں گے ان کے کنی آپ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کراچی کو ریکارڈ کر دینا چاہیے اور پوائنٹ سٹیبل پہ یہیں کھڑے رہے تو بہت اچھا ہے پانچ میچ مدید سو ریکارڈ بننے چاہیے چاہیے وہ اوپر جا کے بنے یا نیچے سے بن جائیں سو یہ ریس سے بار ہوئی چکے ہیں دیکھیں آپ پڑوس میں رہتے ہیں کراچی یہ بھی یاد رکھیں دیکھیں کرکٹ ہے کرکٹ پہ ڈاؤن ہوگی اور جب ٹیم ہارتی ہے تو اس وقت ہم فیور کر رہے ہیں اور اگر ہم بولتے ہیں یا فیور ہارٹ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بھی فیور کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر ہم نہیں ہو رہا تو فیور دے کوئی بات نہیں آپ زیرو پہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کوشش کریں اچھا کہتے رہے تارک کچھ کہ کراچی صرف کراچی نہیں پورے سندھ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ دیکھیں کوئیٹا بلوچستان کو لڑکے ہیں سندھ کراچی مجھے بتایا کہ کراچی لڑکے کتنے کھیل رہے اور سندھ کے لڑکے کتنے کھیل رہے ہیں یہ نہیں آئے کرتے ہیں اس ٹیم کو کراچی کنگز کو کراچی ہیدر آباد اور سندھ کے لوگ آن کرتے ہیں وہ میرا پوائنٹ ہے تب ہی آپ نے جو ہمیں تکلیف ہے آپ بہت زیادہ تکلیف ہے کہ جس قسم کی کرکٹ کھیل رہے بین کرکٹر اس سے کچھ بیٹل ہونی چاہیے بلکہ 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 بڑھتے ہیں ہم مہمان کی طرف اور مہمان سے پوچھیں گے فیصل سی فیصل اثر مہارے ساتھ موجود رہے پروگرام میں بہت پوری لیک آپ نے دیکھی کراچی لیک اس میں سب سے اچھا پیٹس من آپ کو کون سا رہا بابر آپ بابر ہی ہے کراچی کی بات کر رہے ہیں ہم کراچی کی نہیں پورے کراچی لیک کی بات کر رہے ہیں کراچی لیک کے اندر جو مہچ سب سے اچھا اوور آل کافی پیٹسمن ہیں جنہوں نے اٹیک کیا ہے فکر زمان اس طرح رنز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور ایسن ایسن نے بڑا اچھا شو کیا ہے بیٹنگ میں پرومیسز بھی کیا ہے اور کافی رنز بھی کیا ہے ٹاپ فائی میں وہ جنہیں ٹھیک ہے کیپٹنسی شپ میں آپ کس کو کہیں گے فیصل علی ٹھیک ہے جی بولر میں آپ کس کے پاس کس کو زیادہ وہ دیں گے بولر میں تو ایک سال جو ڈومیننٹ کر رہے ہیں چاہے وہ شہداب خان ہو چاہے وہ عبران ہو چاہے وہ وائنستان والے وہ وشویب کیا نام ان کا وہ ہو ہو یہ زیادہ ڈومیننٹ کر رہے ہیں اور وکٹس بھی سب سے زیادہ ان لوگوں ایک ٹپ حاصل کرتے ہیں اپنے چانے والوں کے لئے اور اس کے لئے ہم بڑھتے ہیں تاریخ اور نومان کی طرف لیکن ہم آج اس وقت کیا کہیں تاریخ اور نومان آپ لوگ ٹپ دینا پسند کریں گے یا ہم مہمان سے ٹاریخ لیں میں ان سے لوگا سنٹے اور لن کرنے کا موقع ملے گا تاریخ اور نومان تاریخ اور نومان ایک کراچی سٹیو سے موجود ہیں اور میرے خیال سے آواز میری پہنچ رہی ہے تاریخ جی تھوڑی کم آرہی ہے میرا سوال یہ کہ آخر میں جاتے جاتے ایک ٹپ سیشن ہوتا آپ کو معلوم ہے تو اس میں ٹپ دیتے ہیں فیصل کا کہنا یہ کہ میں تو ٹپ دوں گا لیکن نومان اور تاریخ سے ٹپ لیں تاکہ میں ان کی ٹپ سے کچھ سیکھ سکوں نہیں دیکھیں زمیر ہم تو اپنے مہمان سے ٹپ لیتے ہیں پسلی دعوہ بھی ہم نے اپنے مہمان سے ٹپ لی دی اب دی فیصل سے لیں گے ٹھیکے پیسر یہ اس ٹپ کی لیں اور آپ کی ٹپ جو ہے آپ کا مشورہ ہے ینگ سٹرز کو وہ اگر ہمیں لگے گا کہ وہ اناف ہے کیونکہ ایک ٹائم پہ ایک بات بتانا اور بہتر رہت تو آپ دو ٹپ مل جائے تو آپ جو ٹپ دیں گے وہ ہماری ٹپ ہونی چاہیے ہمارے اور بہت زیادہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور آپ کی آپ کے لیویل ہے وہ بھی ہم سے بہت پوچھا ہے ماشاءاللہ آپ لیویل 3 سرٹیفائید کوالیفائید کوچ ہیں تو پلیز آپ جو دیکھیں سمپل سی بات ہے سارے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اگر آپ کرکٹ کھیلنے کا صرف شوق ہے تو شوق کچھ عرصے کے بات رک جائے گا اگر آپ کرکٹ میں آنا ہے تو جنون آپ کے پاس ہونا چاہیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں کمیٹمنٹ بھی ضرور آپ کو شوق کرنی چاہیے اگر آپ ٹیلنٹ ہے اور آپ سمجھتے کہ کچھ کر جائیں گے اس کو جاننا ضرور ہی ہے اور ٹیرنٹ کی پہچان یہ کہ جب بھی آپ کھوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس میں ٹیلنٹ ہو آپ پیشن موجود ہوتا ہے آپ ہارتے نہیں آپ تھکتے نہیں آپ چلتے چلے جاتے اور جب آپ بہت سیریس ہو کرتے اور رکھتے نہیں تو آپ کسی نہ کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں جیسے نومان بھائی پہنچ تاریخ آپ نے جس طرح ایفرز کی جس طرح ہم لوگ نے ایفرز کی جس مقام تک پہنچ اللہ کا بہت شکر عدا کرتے ہیں ہم نے بہت محنت کی تھی بہت زلطان اور پشاور ظلمی کے درمیان میچ کھلا جائے گا لاہور میں اب یہ بتائیے کون سی ٹیم کو آپ کیا سمجھتے ہیں ریزلٹ کیا ہونے چاہیئے سب سے پہلے ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ملتان سلطان کا اور پہلا میچ ہے پشاور زلطان ملتان سلطان کو ڈیفینیٹی ایج حاصل ہے اور وہ رہے گا آگے بھی چھو میں تو جاؤں گا ملتان سلطان کے ساتھ اچھا جی اب آ جاتے تاریخ کی طرف جی بلکل دیکھیں فیوریٹ تو ملتان سلطان ہی ہے جس طرح کی کرکٹ کھیل لیکن یہاں پر میں جیسا کرکٹ کے سٹیٹس پر بات کی تھی فیصل نے کہ کنٹینو جیتے جیتے ایک فیلیر تو آتا ہی ہے پھر ممکن ہے کہ کل کا مچ ہو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کل کا مچ جیت کر مجھے ایسا لگ رہا کہ کل ہوتی ہے دیکھیں میں تو اس طرف جاتا ہوں جیسے سلطان کی ٹیم بڑا زبردست کھل لی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اگر ان کا فیلیر آنا ہے تو جلی آ جائے کیونکہ اگر فائنل میں فیلیر ہوں گے تو دکھ ہوگا ہمیں کیونکہ ایک ٹیم اتنا اچھا ٹور خیلری اور فائنل میں جا کے ہر جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے تو میں تو یہ ہوں گا کہ اگر فیلیر ان کے مقدر قسمت میں لکھا ہے تو کل آ جائے اور اگر نہیں لکھا ہوا اور یہ پورا ٹوٹل نون سٹاپ جیت جاتی ہیں جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہیں نہیں کہیں فیلیر آتا ہے تو کل میں بھی کوشش یہی ہے میں جتنے پشاور ظلمی میرا ایک پوائنٹ ہے ملتان سلطہ وہ کہیں وہ جو خرگوش کی ریس نہ ہو جائے وہ کہیں ریلیکس نہ آجائیں وہ اپنے ٹیم میں ایکسپریمنٹ کرنے نہ چلے جائیں جو کہ ممکن چانس دیں کہ وہ کریں گے بہت سے لوگ بینچ پہ بیٹھے ہوں چانس دینے کے لیے اور یہاں ظلمی جو ہے وہ عمر کھارٹ کر کے پلاننگ کر کے آئے گی تو یہاں اس لحاظ سے میں ظلمی کے ساتھ ہوں کھل کے آج ہمارے ساتھ جو مہمان تھے فیصل اثر اور ہماری اچھی گفتگو رہی بڑا مزہ آیا تارک اور رمان اللہ کو بھی یقینا بہت انجوائے کہ ہم لوگوں نے جو گفتگو تھی کچھ ظاہرے کے اختلافات ہر انسان کے پاس نظریے کو پیش کرنے کا حق موجود ہوتا ہے اور کہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی چاہیے جس کا حق بنتا ہے اور انشاءاللہ فانل تک دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کی سیچویشن جو بنے گی وہ میچ یہ ہوں گے کہ کل جو میچ کھیل رہے ہیں ملتان سلطان اور پشاور ظلمی دوسرا میچ ہوگا لہور قلندر اور ملتان سلطان پھر اس کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور ظلمی اور کراچی کے مابین میچ کھلے جائے گا اس کے علاوہ تیرہ فروری کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز سولہ کو ملتان سلطان اور کراچی کنگز سترہ کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور ظلمی اور اٹھارہ کو دو میچ ایک دفعہ پیر ہوں گے اور اٹھارہ جو پہلا میچ ملتان سلطان اور کراچی کنگز کھلے جائے شام میں کھلے جائے آٹھارہ فروری کو دو میچ تفعہ پھر کراچی کنگز دوپیر میں میچ ہوگا ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائیٹڈ مابین جو میچ ہوگا بیس فروری کو تقریبا سات بجے میچ ہوگا اس کے جو آخری میچ اس لاہور لیک ہوگا وہ ہوگا اکیس فروری کو جس میں لاہور قلندر اور پشاور ظلمی ایک دوسری کے سامنے آئیں گے تو یہ پوری ڈیٹیل تھی آگے آنے والے میچ اس کی ناظرین اسی ان سماعتوں کا جن کی سماعتیں آپ کے قدموں کے آرٹس سننے کیلئے ہمیشہ بھی قرار رہتی ہیں مجھے امید ہے آپ جہاں رہیں گے بہت خوش رہیں گے اور ہم لگوں کے دعائیں کرتے رہیں گے اور دعاوں میں کراچی کنگز کو بھی بہت ضرورت ہے ویسے تمام پلیئرز کو ہوتی تمام ٹیمز کو ہوتی لیکن اس وقت کراچی کنگز کیلئے بھی دعا کیجئے کیونکہ ہماری ٹیم ہے سب کی ٹیم ہے اور ہر ٹیم ہم سب کی ٹیم ہے کیونکہ آگے آنے والے جو میچز ہیں جو پاکستان کے ماں بہن ہوگا اس موسیقی